سواگتہ اینڈیا نیز پنچاب چھتے میں آتا دنال پرنس تاغرہ اس ورے صدہ رکھ کر آگے وڈی خبردہ داستیہ کی کیپٹن امریندر سنگھ امیت شاہ دنال ملاقات کرن پہنچے سانتے اہوڑے انہ دی ملاقات ختم ہو چکی ہے تقریباً پنتالی منٹ ہے انہ دی ملاقات چلی ہے تے امیت شاہ دنال انہ دی ملاقات ہوئی ہے تے اس ملاقات دے کئی مائنے نکل رہے نے کئی مائنے نکل کے دیکھے جارے نے داستیہ کی کیپ ملاقات دسی جاری ہے تے نال دے نالی تقریباً پنتالی منٹ ہے اے ملاقات چلی ہے تب پجاب دی سیاست دے ویچ ایک حلچل پیدا ہو گئی ہے شاہ دنال ملاقات ہوئی ہے داستیہ کی کیاس لگائے جارے سن کافی سمیت ہو جلد ہو دا کیپٹن امریندر سنگھ لو اسطیفہ دیتا گیا سیگا کہ کیپٹن امریندر سنگھ نے خود کیا سی کہا میرے کل کافی وکلپ نے او نا وکلپا دیجے گال کریے تا کیپٹن امریندر سنگھ کو بی جے پی جوائن کردہ ایک بہت وڈا وکلپ ہے داستیہ کی اس سے دے نال جوڑ کے کیپٹن امریندر سنگھ نو دیکھے جا رہا ہے تے نال دے نال ہی داستیہ کی پنتالی منٹ اے نا دی میٹنگ چلی ہے تے کینڈری ہے گریب منتری امیت شاہ دے نال ملاقات کیتی ہے تے نا دے کارجا گنا ولو ملاقات کیتی گئی ہے تے داستیہ کی پنجاب کانگرس تے پنجاب دی سیاست دے ویچے ایک حلچل پیدا ہو چکی ہے حلچل پیدا ہو گئی ہے پنجاب دی سیاست دے ویچے دسیا جا رہا ہے کی کیپٹن امریندر سنگھ جو شروع تو ہی کیاس لگائے جا رہے نے جدو دا کیپٹن امریندر سنگھ ولو تو اسطیفہ دیتا گیا ہے تو دو تاہید یہی گلہ سامنے آرینے چرچاوہ سامنے آرینے کہ کیپٹن امریندر سنگھ میں شاہ دے نال ملاقات کر سکتے ہیں تے ساڑھنا ساری جانکاری دیلی ساڑھے پترکار سمید دوبے جڑ چکے ہیں جی سمید کیا کچھ جانکاری سامنے آ رہی ہے کیپٹن امریندر سنگھ کل دلی آئے حالانکہ انہوں نے دلی آنے کے بعد کہا کہ ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہے اور وہ پپور تھلا والا اپنا گھر خالی کرنے کے لیے آئے لیکن ایسا تھا نہیں اور آج امریندر شاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی نشط طور پر ایک تیاسی ملاقات ہے اس سے پہلے بھی کیپٹن امریندر شاہ سے مل چکے لیکن بطور پنجاب مکہ منتری وہ ملے تھے اب پنجاب مکہ منتری نہیں ہے اور ایسے میں ہمیشہ کچھ ملاقات کی ہے تو نشط طور پر وہ سارے قیاس جو آپ بتا رہے تھے لگایا جا رہے ہیں کیا کیپٹن بی جی پی جوئن کریں گے یا کیپٹن اپنی الیکٹی پارٹی بنائیں گے جس کو بی جی پی سپورٹ کرے گی یہ دیکھنے والی بات جی جی سمید اگر بات کریں کہ کل بیٹے کل جب کیپٹن امریندر سنگھ دلی پہنچے تھے تب ان کی طرف سے بولا گیا میں کسی راجیتی ملاقات نہیں کروں گا پر ایک دم اچانک سے یہ ملاقات کرنی کہیں نہ کہیں پنجاب کی سیاست میں بہت بڑی حلچل پیدا کر دی ہے جہاں بلکل اور ایک شیر کہا جاتا ہے کہ جب جوان ہے سیاست کی کہا لکھاؤ انکار تو اقرار پڑی ہے تو یہ وہی بات ہے کہ کل جب کیپٹن نے آنے کے بعد انکار کیا کیونکہ کوئی سیاستی ملاقات نہیں ہوگی لیکن یہ ملاقات ہونی تھی اور اسی ملاقات کے لیے ہی کیپٹن یہاں پر دلی میں آئے تھے کل چونکہ ہمشہ کے کئی سارے انگیجمنٹ سے جس کے اقرار ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور آج یہ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بہت اہم پریڈام سامنے آ سکتے ہیں جس طریقے سے کیپٹن نمبر اندر سنگ کو سائیڈ لائن کر کے پنجاب کی کورسی سے ہٹایا گیا کانگریس پارٹی نے ہٹایا نرجو تن سدھو نے اس میں اہم بھومی کا نفائی اور اس کے بعد سے جب کیپٹن سے پوچھا بھی گیا تھا کیا وہ بی جی پی جوان کرنے کا آپشن ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ پولٹیکس میں آپشن ہمیشہ پھولے رہتے ہیں میں بعد میں بیچار کروں گا تو اب لگتا ہے کہ کیپٹن نے بیچار کرنے کے پاس حسلہ کیا اس کیلئے ہمیشہ کے ساتھ ان کے ملاقات ہو رہی ہے لیکن یہ سوال بہت بڑا ہے کیا وہ بی جی پی جوان کریں گے اگر بی جی پی جوان کریں گے تو بی جی پی کیلئے پنجاب میں بہت بڑا چہرہ بی جی پی کے پاس آ جائے گا بی جی پی ہمیشہ سے ہی پنجاب میں ایکسپینڈ کرنا چاہتی تھی لیکن اس کا چونکہ گھٹ بندن اکالی دل کے ساتھ رہتا تھا تو وہ زیادہ اپنے پیر نہیں پھیلا پاتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس بھی فیس تھا اب بی جی پی کا اکالی دل سے گھٹ بندن بھی ٹوٹ چکا ہے اور ایک فیس کے طور پر کیپٹن ساتھ میں آ سکتے ہیں جس کی ایک تنبھاونہ ہے تو ایسے میں بی جی پی وہاں پر اپنے پیر خیلا سکتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے پرنس کے جس طریقے سے جو تین کرشی قانون ہیں ان کے خلاف بی جی پی کے خلاف جو ماحول ہے اور اس میں سب سے اہم بھومکہ پنجاب کی ہے اور پنجاب کے ہی کسان سب سے زیادہ اندولن کر رہے ہیں چاہے دلی کے بارڈرز پر جو کسان ٹکے ہوئے ہیں وہ ہریانہ اور پنجاب کے ہی ہیں ایسے میں جب کی بی جی پی کے خلاف ماحول ہے تب کیپٹن کیا اتنا رسک لیں گے کی بی جی پی جوئن کریں گے اپنے راجنیتک کریئر کا سب سے بڑا جیوہ کلیں گے وہ بھی ایسے وقت میں جب وہ کسی سال کے اسپاس کی ان کے عمر ہو چکی ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو دیکھنے والی ہوگی دوسری سمبھاونہ یہ ہے کہ کیپٹن ہو سکتے ہیں اپنی پارٹی فلوٹ کریں اور اس پارٹی کو بی جی پی سپورٹ کریں تو یہ اب دیکھنا ہوا کہ اس ملاقات کے بعد کس بات پر سہمسی بنتی ہے جی جی سمبھا اگر اسی کے بارے میں بات کریں کہ جیسے پنجاب کی کانگرس میں ابھی تک جو آپسی کلیش ہے وہ ختم نہیں ہوا کیونکہ صدو کی طرف سے دوبارہ استیفہ دے دیا گیا اور کیپٹن امریندر سنگھ ادھر مل رہے ہیں اور دلی میں ہائی کمان میں کیسی چرچہ چل رہی ہے لیکن دلی میں ہائی کمان کے اگر بات کر رہے تو دلی ہائی کمان ایک کے بعد ایک دلی ہائی کمان کو جھٹکے لگ رہے ہیں پہلے کیپٹن کو ہٹایا گیا سدو کو پی سی چیپ بنایا گیا چننی کو مکتی ملتری بنایا گیا تو لگا کہ سارا معاملہ سلج گیا ہے لیکن جب سدو کا منمٹاک ہوا چننی کے ساتھ اور سدو نے اجانک تکل استیفہ دے دیا جی سمید ہم ایک منٹ یہاں رکیں گے راجہ بڑنگ لائیو آ رہے ہیں سن لیتے کیا کچھ کہہ رہے ہیں پیسنجرز ہیں اور کیا کیا بہت سا مرکولکٹر ٹاکسز جو دینے والے پڑے ہیں لڈپگ سوک روڈ کے قریب جو ٹاکسز ہیں جو گورنمنٹ نے پرائیویٹ اوپریٹروں سے وصول نے ہے اور کس طریقے سے اور ریفارمز لائے جائیں ان کی اوپر تمام بارچیف رہی اتکاریوں کے ساتھ آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے کیا کیا اور ریفارمز ہو سکتے ہیں وہ سمجھ سمجھ سے آپ کو بتاتے ہیں ہیں مجھے میں سمجھتا ہوں کہ مکھیا منتری صاحب نے اعلان میرے کو لگتا آج پریس کانفرنس ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جن کا جن کے میٹر ایک کلو وارڈ دو کلو وارڈ کے میٹر ہیں ان کے جو پرانے ایریئرز ہیں جو پرانے بکایا ہے جو یہ بل آئے گا ان کے پاس اس وقت کا جو بل آئے گا سپٹیمبر کا اس میں الگ سے ایریئر لگ کے آتا ہے کہ یہ پرانہ بکایا آپ کے طرف کھڑا ہے رکا ہوا ہے تو وہ تمام پیسہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی گریب سے جس کے پاس بھی دو کلو وارڈ کا کنیکشن ہے اس سے پرانے ایریئرز نہیں لیے جائیں گے یہ لگ بگ جو رکم ہے ایک ہزار بتیس کروڑ یہ رکم ہے جو پرانے بکائیں ہیں وہ چھوڑ دیئے گئے ہیں اور نیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو کلو وارڈ کے جتنے بھی ادکاری لوگ رہیں گے ان کو تین سو کلو وارڈ تین سو یونٹ فری دینے کی چرچہ ہوئی ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ بہت بڑی ایک ایک اگزمپل سٹ کی ہے جو ایک آپ پرس میں لوگ مثال دیں گے ایسا ایسا مکھے منتری جنہوں نے کہا تھا کہ میں عام لوگوں کا مکھے منتری ہوں اور عام لوگوں کے لیے وہ فیصلے لے رہے ہیں سر مکھے منتری صاحب نے آت کی صندوق صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم پریوار ہیں ہم ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جو مسائل ہیں جو مسئلے ہیں اس کو حل کیا جا سکتا ہے میرے کو لگتا ہے لوگ لگے ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپس میں کئی بار مس انڈسٹیننگ پروار میں ہو جاتی ہے کوئی ایسی ڈککت نہیں ہے مل کر بیٹھ کر مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں اور ہو جائیں گے میرے کو امید ہے کہ مسئلے حل ہو جائیں گے مسئلے حل ہو جائیں گے مکمل طور پر مسئلے حل ہو جائیں گے آدرنیاں ہمارے انچار صاحب وغیرہ بھی یہاں پر ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا جو بھی ہو بار بار کہتے ہیں کہ جو پبلک یہ جو بیل خیر ہے وہ ہمیں کرنا ہے وہ ہی ہماری ایک طریقے سے کمیٹمنٹ ہے تو کیا ایسی چیز ہے جو صدو صاحب چاہتے ہیں جو نہیں ہو پا رہا ہے جس وجہ سے پھر اس کی نعرض ان کی نعرض کی سامنے یہ تو صدو صاحب ہی بتا سکتے ہیں صدو صاحب ہی بتا سکتے ہیں لیکن سرکار جو صدو صاحب کہیں گے جو کہتے ہیں ہم ان کی بات بالکل ٹالتے نہیں ہیں اور میرے کو لگتا آنے والے دنوں میں بھی جس پرکار سے کیونکہ یہ ایسے ٹیم ورک اگر دونوں کا کامبینیشن ہو گیا مکھے منتری اور ادیکش بہت ایمپورٹنٹ رول ہے صدو صاحب کا اور مکھے منتری صاحب کا دونوں نے آپس میں مل کر باتشت کرنی ہے اور جو بھی فیصلے کانگریس پارٹی کے ادیکش کہیں گے وہ ہم اس کو مانیں گے مکھے منتری صاحب نے کہا ان کے نترکتوں میں کام کرتی ہے وہ مدے کون سے رہے صاحب کی صبح آپ گئے پرگر سنگھ صاحب گئے صدو صاحب کو منانے کے لیے کوئی ایسے منانے والی بات نہیں ہے کوئی ایسی منانے والی بات نہیں ہے صدو صاحب ہماری پارٹی میں حدیعکش ہیں ابھی ان کا ریزگینیشن اسپ نہیں ہوا ہے کسی پرکار سے بھی اور کئی بار ہو جاتا ہے کوئی ہو سکتا ہے ان کے مند میں کوئی ایسی باتشت ہو جو لیڈرشپ کو بتائیں گے پر انہوں نے کہا ہے کہ میں تو کانگریس ہی ہوں تو کانگریس ہی تھا تو کانگریس ہی رہوں اب دیکھیں کیجریوال صاحب جیسے ہی چنا ہے کہ چننی صاحب نے جو منتری منڈل بنایا ہے اس میں کئی داگی لوگوں کو جگہ دے دیا کئی افسروں کی تیناتی کی گئی جو افسر پہلے سے شک کے دائرے میں ہیں جو داگی ہیں انہیں ترنت ہٹایا جانا کیجریوال کچھ بھی کہے اس سے ہمیں کچھ نہیں لینا ہے کوئی ایک داگی منتری بتائے کیجریوال صاحب ان کی سرکار میں داگی منتری پکڑ پکڑ کے لوگ جیل چلے گئے میرے کو لگتا ہے کہ دس سے بارہ منتریوں کو پکڑ لیا گیا تھا بی جی پی کی سرکار کے دوارہ جن کے اوپر الزامت لگے تھے ناکیول کوئی ایسے ویسا الزامت سگین جو الزامت لگے تھے ہمارے اوپر تو کوئی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے آپ بتائیے کہ ہماری منتری کو سجا ہوئی ہے راجہ بڑھیں گے جنہولوں سے دو دے بارے گالبات کرندے ہوتے کچھ نہیں کہا گیا انہوں نے کہا کہ صرف پروارک معاملہ ہے تھے پروارک معاملہ جلد و جلد سلج جاوے گا تھے ختم ہو جاوے گا موسیقا 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 تیو دری دوسرے پاس ہے کہجری وال پنجاب دوری تے پہنچ ہوئی نہیں تھے آج جو ناولو لدیانہ تے بیچے انڈسٹری ورگ دینال ملاکات کیتی گی تو ناولو اپنی سرکار بڑھن تے انڈسٹری لی وڈے کم کرندا اعلان کیتا گیا موسیقا میرینڈم دیتے رہیں گے میرینڈم سرکار میں ردی کی ٹوکری میں جاتے رہیں گے اور اس کا کچھ نہیں ہونے والا مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ پوٹینشل ہے ہمارے دیش میں ہمارے بیاپاریوں میں ہمارے ادیوپتیوں میں اس پوٹینشل کو آج تک استعمال نہیں کیا گیا اگر پورے پوٹینشل کو پروپرلی استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ چمتکار ہو سکتا ہے تو آج میں آپ کو آپ کا سمرتھن مانگنے کے لیے نہیں آیا میں آپ کو پارٹنر بنانے کا نیوتا دینے کے لیے آیا ہوں آپ ہماری پارٹی میں پارٹنر بنیے آپ ہماری سرکار میں پارٹنر بنیے سرکار آپ چلائیے decision آپ لیں گے ہم ان decisions کو implement کریں گے یہی ہم لوگوں نے ڈلی میں کیا ہمیں نہیں نہیں آتا ہمیں سب کچھ نہیں آتا ہم سب کچھ جان کے پیدا نہیں ہوئے ایسا نہیں کہ منیس سوڈیا کو سب کچھ شکشہ میں آتا تھا ایسا نہیں کہ ستندر جین کو ہیلتھ کے کشتر میں آج ان کا نام ہو رہا ہے پورے دیش کے اندر منیس سوڈیا کا شکشہ میں ستندر جین کا محلہ کلینک اور اسپتال اچھے کر دیئے اور ایسا نہیں کہ ہم لوگ ہیں جی ورڈ کے اندھر ایسا نہیں کہ ان کو ہم کوئی پیدایشی سب کچھ آتا تھا لیکن جن لوگوں کو آتا تھا ان کو عجت دینی ہمیں آتی تھی ہم نے ان کو عجت دی ہم نے ان کو مان سم مان دیا ہم نے ان کو نرنائک بھومی کا میں بٹھایا وہ ہمیں بتاتے تھے اور ہم کرتے جاتے تھے اسی طرح سے پنجاب کے اندر اپنے کو انڈسٹری اور ٹریڈ کو ایمپروو کرنا ہے ڈلی میں مجھے بڑی خوشی ہے جب ہماری پارٹی نہیں نہیں آئی تھی پورے دیش کے اندر کہا جاتا ہے کہ ویپاری جو ہے پنجاب میں ستھی تھوڑی الگ ہے ویپاری بی جے پی کا ووٹ بینک ہے کہتے ہیں نا باقی ڈلی میں بھی کہتے تھے ویپاری بی جے پی کا ووٹ بینک ہے لیکن پیچھ سے سات سال میں سب سے بڑی اپلبدی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے ڈلی کے ویپاریوں کا دل جیت لیا اور وہاں پہ جو جو نرنے لیے جائیں وہ نرنے کمانڈ کی طرح ایمپلیمنٹ کیے جائیں ستیفہ دینا پیاتا انہا نے اگوائی ہی کیوں کیتی سی انہا نو کانگریس سائی کمانڈ نال سلا مشورہ کرنا چاہی دا سید یا ستیفہ دینا کسے بھی چیز دا حال نہیں ہے موسیقی 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 سدھو اپنا ریسیگنیشن واپس نہیں لیتے ہیں تو آپ ہی ان کے بیچے ریسیگنیشن دیں گے میں پارٹی کے ساتھ ہوں اور میں یہاں اسی کر کے آئے ہوں جو ہمارے میں یہ سنکٹ پیدا ہوا ہے انہوں نے استیفہ دیا ہے اسی کر کے آئے ہوں ان سے بات کرنے کے لیے اور انہوں نے جو میرے سے بات کی ہے اس کے بارے میں بھی جو میرے کو ہائی کمان کے مطلق فلال اس بولٹن وچھر نائی تمام خبرانی جڑی رویڈیانیز پنچا آپ دینال